سلوات باواز بلند سلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات بیمار ممنین ممنات دی سیحت واسطے سلوات خاندان پاک دی اچھے آواز نال سلوات جس جس مقام دی تشریف فرماؤ وارث زمانہ دی ذات بلند آواز نال سلوات سلوات پاک دی اچھے آواز نال سلوات سلوات پاک دی اچھے آواز نال سلوات ہاں محمد و آل محمدی ذات دل کھولے بلند سلوات محمد و آل محمدی ذات دل کھولے بلند آواز نال سلوات محمد و آل محمدی ذات دل کھولے بلند آواز نال سلوات محمد و آل محمد ایک دفعہ پھر مہربانی فرما کے اچھے ترہ اچھے آواز نال سلوات محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ و رحمان رہیم سلوات محمد و آل محمد امید و آل محمد اشرفِ الْاَنْبِيَاءِ مرسلین سونی سلوہ شفی المغنبین مرسلین و خاتم نبی نبی القاسم محمد وما ارسلک اللہ رحمت للعالمین نبی دیدات سلوہ مرسل اللہ محمد وصلاة وصلاة مولا وصیح وعظر ووارس علم 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 وعظر دیدات سلوہ محمد وعظر وعظر غریب غریب بسم اللہ محمد علم 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 Terror لگ علم 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 ایک قدیدہ امی کو اس دے شہر دے آدھے میں پیو اپنے کو اوہ ملاڑ ویسا ایتھو کتنا پاندھ بغدہ ایتھو کتنا پاندھ بغدہ سارے بندے مجلس پاک شامل ہو وہ تھوڑا جہاں باقی پہ بچ دینے سارا دن سونیاں مکاناں ڈتیاں بسم اللہ کرو جڑے رو پہ انہاں پتا ہے جڑے نہیں پہ رو سکدے انہاں نو تھوڑا جہاں تارف کراوا نام کاسے میں جلدی باؤ جلدی باؤ جلدی باؤ نام باؤ ستوے امام موسیٰ کاظم دا پتر جڑے والے مادی خدمت چھا دا رو کے رو کیا کیا سما میں نو دس یعنی میں کہہ دی دا پترہ سن لیں سنائی تھے عبادت ہو ویسی ماہات دا اشارہ کر کیا دیے کہہ دینا تیرا پیو تبلیغ تبلیغ دے سلسلے وچو آج کال بچڑا بغداد دے اور معلوم نئی اور واپس آسی ہنڈ کتنی مدت لے مرسانہ دیئے تدہ پیارا مظلوم کو آدھی ہو سی اور جدہ لگڑے گھر آدھی آدھے ایتا آدھا ہو سی میں کو منیان دیا آئے 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 میں غریب دیا وطن تے دھیا رول گئی ہے کوشش کرے نا ہو سکتا عبادت ہو جاوے ویسے تہوں نے تھکے نظر پہ آن دیو نا کوشش کرو تھوڑا جا وقت متا غریبا روندیاں گزر جاوے وقت بھی تھوڑا ہے آخری آخری مکانہ ہیں اور بہت قابل اعترام سرکار آگا صاحب تشریف فرما ہے جیڑیاں بندیاں نہیں سنیاں پھر سنو نام قاسم ستوے امام موسیٰ قاظم دا پترے جدہ نامہ سال گزر گیا بغداد دے تنگ زندان اجتوالے قیدی امام نوکھیاں قیدان بھین دیا عید الفطر والا روزے قاسم بازار مدینہ میں چاہے ویکھیا کے آئے مدینے دے وسدے رنگا رنگ دے لباس پاکے عیدہ دے خوشیاں چے مصروف ہیں اے سوچ کے دیوار نال متھا لاکے کھڑو گیا ہے تے آپ نے آپ نوادہ قاسم جگر تیرا بھی بابا وطن تے ہووے آنے تم بھی بابے دے لنے نبی دی مسجد اچھ نماز پڑھے آ رومنا شروع کی تاس یا اچانک قریب تے ایک پیو پتر دا گزر ہویا چھوٹے بچے ہر مذہب دے بڑے ایماندار ہوں دیں نورانی تے خوبصورت چیرا عید والا دن اکھا میں چہنجوں اے چھوٹا بچہ اپنے پیو کل انگل چھوڑا کے نا ایمیں شہزادے دے سامنے آکے کھڑو گیا ہے پھر اپنے بابے دے پاسے دیکھیا دے بابا اورے آنا اے دیکھ جڑا عید علی دن رو رہا ہے بابا کوئی یتیم ہے آواز آئے یتیم نہیں ایک کہہ دی دا پترے کہہ دا پترے بولو میرے نا نیاز ہو سائن آخری آدمی تک جڑے مٹی تھے بیٹھے ہو تھوڑا ہاں کھ بڑھن دا ہے میرے پاسے دیکھ سو نیاز ہو سائن مجلس پاکی شامل ہو سو متاں بی بی پاک دے دربار اچھ کوئی اپنی مرضی نہ لے بیٹھا ہوئے دوڑی آئے تڑپی آئے تڑپ دا ہویا دوڑ دا ہویا گھار آئے ماں بھلا عید علی دین پتر نو روندہ برداشت کر سکتی پتر نو روندہ ویکھ کے زوجہ امام موسیٰ قاظم قریب آکے آئے گھال نا اللہ کے آدھ یہ عید علی دین کہہ رو آئے ماں دے قدمہ تے ہتھ لاکے آدھے اممہ میں دسیہ نہیں ہوں میں کہہ دی دا پترہ بی بیہ دیئے کہہ دی نا آک تیرا پیو اسلام دا مبلغ جڑو نے فرمایا نا کہہ دی نا آک تیرا پیو اسلام دا مبلغ قدمہ تے ہتھ لاکے آدھے اممہ جڑا اسلام دا مبلغ ہوئے وطن تے دھیانو ملن نہیں آندھا اممہ مدت گزر گئی ہے میں روز دیکھنا میرے یہ ساریاں بھیڑی نہ رات نو نیندر کریں دی یعنی ندین کو آرام کریں دی بس سارا سارا دن ساری ساری رات مٹی تبہ کے بغداد پاسے ممکار کر کے آدھے راندین بابا آپ نے کہہ دی مدت تا دسا ونجھے ہے بس میں لکھا بی بی آ دیا تیرا مقصد آواز ہے اممہ میرا پہلا مقصد ہے جی میں مدینی روہ میں ہونے بچ دائی کوئی نہیں اممہ میرا دوجہ مقصد جدو اولاد جوانی چڑپوے شریف اولاد دا حق بندے ماں پہ دے دکھ ونڈے سمجھان دی یہ نا زبان دا فرقے تاں پہ پوچھتا جدو جوانی چڑپوے نا اولاد شریف اولاد دا حق بندے ماں پہ دے دکھ ونڈے اممہ مینا اجازت دے میں بغداد وینا میں بابے دے ہتھان دے زیبر اپنے ہتھان چپے نا میں گل والا وزنی تاؤں کا اپنی گردن چپے نا رو کے ماں دے گل چپا ہاں پا کے آدھے اممہ میں سنے آئے اممہ میں سنے آئے ایڈا تنگ زندہ نے میرا غریب بابا نہ اپنی مرضی نہ لبے سکتا ہے نہ اپنی مرضی نہ لکھتا ہے سنن دیو جنابے والا بی بی آدھے لگا وانجے اچھا اممہ اجازت لگا وانجے بی بی آدھے لگا وانجے ضرور لگا وانجے تیرے پیوٹ اردے ویلے میں نے فرمایا ہاں اے جیڑا میرا پینگے ویچ پتر ہے جدو میں نے ملن آوے اسنو روکی نا لگا وانجے ضرور لگا وانجے لیکن میرا لال اجے نہ ٹور کیوں اجے چٹا ڈی اممہ پھر کیڑے ویلے ٹورا آواز آئے اس ویلے ٹورین جڑے ویلے تسی مدینیوں ٹور دے تھکے ہو سارتے اچھا کرو نا میرے پاس دیکھو تے سہینا توانو نہیں پتا ہے کیڑے ویلے مدینیوں ٹور دے توانو ساریانو پتا ہے اے اس ویلے نان کے شہرے چٹور دنے جڑے ویلے پرندے بھی پروازاں بند کار ہوئے آئے میں صدقے سامپو رات دے ہندیرے ویچ وطن چھوڑ جاویں سامپے آ دیکھی میں جتنی کتنی جلدی پیا کرے نا سامپے آ مسافرانو نیندر نہیں آن دی ساری رات بستر تے کروٹاں بدل دا ریا تحجد دی نماز تو فارغ ہو کے زوجہ امام قریبا کیا دی کاسم تیاری کارنا بغداد نیمی مجھنا بینی بھینا والے جوان دوستو بھائیو بزرگو بھاویں بھینا تو کتنی ایتیات نال چھوپ چھوپ کے سامانے سفر بندہ ریا آپ پندہ دا فرما جنہ بھینا دا بھرا پردیس پہ آویندہ ہو گئے او نہ بھینا نو رات نو نیندر آن دی ستارہ دھیا امام موسیٰ کازم دیا ساری رات مسندہ چھوڑ کے مٹی تے بیٹھیا رہیا ایک بھی دو جی تے گالنچ باہا پاکے رون دیا رہیا تے ایو کو جا دیا رہیا جے آج نیندر آگئی تے پھر ساری زندگی ہاتھ مل دیا راستو تیاری کریں مجلس اچھ ملی نیاز حسین میرے نال تاکہ میں جلدی ویند تے آسکا شریف لوگو بھاوے کتنی ایتیات نال بیڑا تو چھوپ چھوپ کے سامانے سفر بندہ ریا مختصر جیہ سامانے سفر بنا کے دروازہ ڈیڑی تے آئے ستارہ بھینا ایوے آکے رستہ روکے کوئی ہاتھ چمن دیئے کوئی مہ چمن دیئے کوئی پیشانی تے بوسا دین دیئے سارچاوی میرے پاسے دیکھی ای میری کمالی مسافرہ اگے واد کے بھراد دامن پکری کھڑوتی ہے آ دیئے کتھے تیار ہیں روکی آدھے بابے نو ملن آ دیئے ای پتہ ہی تیرے تُو پہلے ساڑھے نو ویر گھروں بابے نو ملن ٹوڑ گئے کوئی سن دیا روکی آدھے ناجے بابے نو ملنے نے نا واپس وطلتے آئے نے آتھ بدی کھڑوتا ہے تے آدھے میرے تو کیا ماں کو لے اجازتہ منگی بیٹھا تُو بھی وڈی بھیڑے ماں دی جگہ منہ نہ کریں میں بابے نو ملن ونجڑا ہی ونجڑا ہے جنویلے یقین ہو گیا نا کمالی مسافرہ نو یہ رکدہ نہیں ایک قدم بھرا تو پچھا ہٹ کے لفظیں میرا مسائر دا بھرا دے پاسے دیکھیا دیئے لگا وانی کوئی رکاوٹ نہیں کوئی انکار نہیں جے مل پوینہ گریب بابا تے بابے دے قدمہ تے ہاتھ لاکیا کی بابا ساریاں دھیاں دے اکو سوالے بابا ساریاں دھیاں دے اکو سوالے بابا بابا دھیاں پچھ دیا ہانے جنہ دھیاں اتنی اندھیاں ہوئے لو او اتنی دیر پر دی سراندھو سن دے ہو سن دے جنہ دوالا اچھا مہربانی اگر سنو تو میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا اے چار لفظ ہر ذاکر پڑے ہر شیعہ نے سنے آج پھر سنا رہے ہیں سار اچھا کرنا ہے بیڑا دا سلام کر کے ٹورا لگا ماہ علیہ دا کونے میں چلے گئی بی بی آدی وطن پہ چھڑے نا دشمن زمان نہیں وسیعت سمجھ کے ماہ دیا چاند نصیتہ نو بھولاوی نا اما حکم بی بی آدی ہے رات نو سفر کریں ڈین کو سفر نہ کریں بی بی آدی ہے میری دوسری نصیت ہے میرا لال آبادیاں میں سفر نہ کریں ویرانیاں میں سفر کریں کیڑا بندہ جڑی میری گزارش نو پہ سمجھ دے نال سونی پہ شانی تے بوسہ دے کیا دیئے اس واسطے پہ آکھ دیاں آبادیاں میں سفر نہ کریں ویرانیاں میں سفر کریں قاسم بھاویں لکھان دا مجمع ہوئے نا توسی دور تو سنجھانے جاندے قاسم تواری خوشبو وکری بی بی آدی ہے جے کوئی وطن پچھی وطن اپنا مدینہ نہ نسی جے کوئی ذات پچھی ذات اپنی سیدنا نسی توسی پریشان ہو گئے ہو میں ساری رات پڑھنے میں کوئی آج دا سارچامی میرے پاسے دیکھیں میں قریبا مسائب دے میں دور کبھی ہٹیے ہی نہیں میرے پاسے دیکھنے رسول دا واسطہ میں قبر چمہونا بزرگ ذاکرہ دی جنا بکھرے ہوئے قرآن دے ورکے کٹھے کر کے تے تسبیدی شکل بنائی سندھالیوں میں کیوں پہ آکھنا اور پورے ملک پاکستان دا بہت بڑا مجمع یہ میں کیوں پہ آکھنا تاریخ دے ورک خاموش ہو گئے اللہ جانے کیڑے ویلے مدینے میں چھو نکلیا تے کیڑے راوان تو رلدہ رلدہ قاسم ہلے شہرچ پہنچیا آئے 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 سارے بندے شامل مجلس پاکچ تے میں وین کرا ایک مسجد اچھ پناہ مل گئی کونے مسجد اچھ چپ کر کے بہ گیا اللہ شہرچ اللہ کربلا تو نزدیک ہے بغداد تو دور ہے نمازی آن دے رہے اس مسجد اچھ نماز پڑھ دے رہے نماز تو فارغ ہو کے ٹر دے رہے سن سو آخر آخر تک نمازی آیا نام استابو بسیرے اس پڑی یہ نماز تے دے ساختہ اس دپا سے بغداد دے مو پھر گیا ہے تے اچھا وین کر کیا دے او میرا سطوہ امام قدع زیور اللہ صلی او میرا قیدی امام قدع زیور اللہ صلی وطن تے دھیا نوائی مل سے بسم اللہ کرام بڑی سونی مجلس ہے روحانی اتالی مجلس اللہ بانی یہ مجلس انو رنگ لاوے سطوہ امام دا نام آیا مرپا سے دیکھنا جنہا دور مٹی تے بیٹھا ہویا ہے رسول دی عزت دا واسطہ مرپا سے دیکھنا ہے ہر بندہ جنہا مجلس اچھ بیٹھا ہے سطوہ امام دا نام آیا مسجد کونے میں چون شہزادہ اٹھیا ابو بسیر دے گالے چاہ کے بہاں پائیا کافی دیر ایک دوجہ نو گل نالالا کے رون دے رہے اے جیوے پرانے شیعہ مل دیا اے تے مکانہ دین دیا ہے آج تے ہس کے مل دینے نا اس ویلے پرانے شیعہ ایک دوجہ نو مل دیا مکان دین دیا ہے رومن تو افاقہ ہویا ابو بسیر پچھیا کہا انہیں مسافرہ اس شہر تیرا کوئی جانن والا کوئی نہیں مزید تیرا تعرف پھر لفظ یہ میرا مسائب دا جڑولے ساکھیا مزید تیرا کوئی تعرف ابو بسیر دے پاسے دیکھا دے جس تا نام چاہ کے وین کی تا ہی میں اس دا منن والا سن دیو او تیرا بھی امام ہے تے میرا بھی امام آئے ہو میں صدقی آئے ہو میں صدقی آپ نے شہر جڑولے کوئی شیعہ نظر آیا نہ محبت وادگی ابو بسیر دی گھار لے آیا دوسری لفظ سے میری آج دی مجلس دی مسائب دی گھار دے نار علیہ دا حویلی وی ٹھہر آیا سونا بستر بنا دیتا گرم کھانا پیش کیتا تھنڈا پانی پیش کیتا تھکا ہویا ہاں نا سفران دا رات نو جلدی نیندر آ گئی جا پیو غریب نخواب چمل پیا فرمایا تیری مدینی و نکلن دی حکومت نو مخبری ہو گئی اگے سفر نہ کری ماریا ویسے باقی دن زندگی دے اس سے مومن دے گھر گزار بابا بابا کر کے بستر تبہ کے رومنا شروع کیتا ابو بصیر قریب آ کے پیر پکڑ کے آدھے شہزادہ کوئی خدمت اچھ کتا ہی ہو گئی ہے یا کوئی ڈراکلا خواب ویکھے یا آوال دے کے آدھے نہیں نہ خدمت اچھ کتا ہی ہے نہ کوئی ڈراکلا خواب ویکھے میری امید مک گئی ہے میری آس مک گئی ہے ابو بصیر آکھا لگا شہزادہ آدھے جسنو میں ملن پی آویندہ ہاں اس میں نو منہ کر دیتا ہے میں نو ملن ناوی ابو بصیر اک پاسے مو کر کے آدھے ہاں تینو تی آگئے نا میں نو ملن ناوی تے میں نو ٹردے ویلے آکی ہے اس نو آوان نا دے وی اینجی تیرا حق بندہ ہے کارنا تیاری کارنا آنا رو بھی یہ جڑے چاہدے لگے پھر لا جانے کون ہوئے کون ہوئے کون نہ ہوئے پیر پکڑی بیٹھے ابو بصیر آدھے شہزادہ میرے کو لکھوالے آج تو بعد گھار تیرا اسی سارے گھار والے تیری ریعت بند کے تیری خدمت وچ تیری خدمت واسطے اس گھارے چلاسا او بھی تیری اجازت نال ایک بار یاکھونا اللہ بھلا کریس قریبا دور نہیں ہٹتا مجلس تو دن زندگی دے گزرن لگ گئے جڑے لے دھی ابو بصیر دی سن بلوگتنو پہنچی نام آسمائے بزرگ زاکر فرمین دیون دیا ہے ایک دن علیدہ اپنی بیوی نالسلا کر لگا ابو بصیر اپنی بیوی نالسلا کر لگا جی تیری اجازت ہوئے تیس شہزاد نال آسمہ دھید آقد کرا جا عورت دیکھا دی ضرور کار لیکن کرن تو پہلے اکد کرن تو پہلے کوئی حسب نصب ضرور پوچھ لے تسی کوئی نہیں نہ تھکے کوئی نہیں تھکے یا تھک گئے بولو میرے نام حسب نصب دا نام آیا ہے اس وے لے رو پیابو بصیر ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھا گے کوئی لفظناک ہی گناہگار ہو ویسا تینوں نہیں پتا میں روز زیارت کرے نا جدہ صبح دی نماز پڑھ کے حویلی ویچ نکل دا ہے میں نو موسیٰ کاظم نظر آن تیری ادیئے پر دے چلا شال اللہ آپ پڑے گا ماں ویچ دا دو بسم اللہ کرن ہاں تیاری ہو وے ویڈ کرن دو اجازت لما حاضری ہو گئے شادی اللہ دن آ گیا ایک رمال پس ویند ہے دوسرا رکھ دے مسنت بیٹھے دوسرا رمال پس دے تری جا رکھ دے سہیلیا ابو بصیر دی دھی آسمان دیا ون کے تلا دی دی عجیب مغموم بند نال تیری شادی پی ہون دی بھلا شادی اللہ دن کوئی بن رہا روندہ ہے آسمان پی انو بولایا بابا ابو بصیر ونج شادی دن وا کسی شادی دی تری اگے کر لے نیان جے وطن تے کوئی بھیڑی ہے نی تا بولا اجے نہیں میرا ہاں نہیں نی ٹھردہ اینج تا نہیں نا ابو بصیر آیا شادی دن وا کسی شادی ویڑا بغیر بھیڑا بغیر سوڑنی نی لگ دی میں شادی دی تری اگے کر لے نا اجے وطن تے کوئی بھیڑی ہے نی تا بولا ایک پاس ہے منکار کیا دیتا ہے نو کیا پتہ ہے میری یہ بھیڑی کدھی گھروں باہر آئی میری یہ بھیڑی بھڑی ہیں پر بس قبول فرمیسو آخری گلہ شادی ہو گئی ایک سال دی عرصے دے بعد اللہ ایک دی عطا کی تھی اسے کم علی بھیڑ دے نام تے دی دے نام فاطمہ رکھیا سرکاری سبیل تے نوکری مل گئی صبح ونجے آ دیگرے لے والے آ ترہ چار سال دی دی ہو گئی اکلا دین الگلہ کرے آ تے دینو حویلی وی ٹردہ ویکھیا نا تے کہنے کے حویلے آپ نے آ پیچ گھٹ گھٹ کے رووے آ تے آپ نے اپنے واقعہ کاسے میں لوگانوں نہیں پتا ہے کون ہے یہ اپنے وقت بھی زہرہ ہے آخری گلہ ہون میں نے یقین ہے سارے بند مجلس پاکے شامل ہو چو سالہ دی دین الگلہ ایک دن سرکاری سبیل تو واپس آیا رسول دا واسطہ ہون میرے پاسے لیکھی میں دو وین کر لگا دی جلدی نال بستر بنا دیتا نال پیود سینے تے لیٹ گئی آنکھ لگی بابا اکثر میری ماں دے ذہنیچ خیال رہند ہے تے ہون کدھی کدھی میری ذہنیچ یہ خیال رہند ہے فاطمہ کیڑا بابا سا نو ماما دھیا نو کدھی کچھ اپنے متعلق بھی دسے یا پیشانی چم کے دھی دیا دے جے پوچھ لیٹیا جے میں دسے ایک بادشاہ وطن تے بڑا سونا پیا وسدا ریتنو اس دا وسنا پسندنا آیا ایک سہراوچ گھیرہ پاکے اس سردار نو مار چھوڑیا اس دیا دھیا تے بھینا نو قیدی بنا لیا اس دیا دھیا تے بھینا نو قیدی بنا لیا فاطمہ میرا لال ایک تیرے سندھی چوہ سالان دی اس دی دھیا ہی جس تا نام سکینہ ہا مسلمانہ سکینہ نو زندہ نہیں ترپا 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 کے مار چھوڑیا دھی سوڑی داڑی تے بوسا دے کیا دی بابا ایو میں پوچھ دیا بابا بابا ایو میں پوچھ دیا میں لوں ڈسانا اور جڑی سکینہ ہائی اور میری کیا لگ دی آئی تیری یہ دیئیں دے پر دے سلامت رہے ون ہو اور میں تیر کو لوں جاگیر منگانا یا میں تیر کو لوں کی منگانا ساتھ چاہ میرے پاس دیکھ اللہ واسطے پیشانی چم کے فرمیندن اور سردار آئے اسی انہوں نے نوک کر رہا دعا بسم اللہ بس ایدہ سوڑا پہ رون دیو اللہ اولاد دا کوئی دکھ نہ ہوئے اللہ ذکر تھوڑی نسل و نصیب ہوئے مقدی ایک وین سوڑنا زیادہ پڑ گیا معمول دے مطابق ایک دن سرکاری سبیل تے آیا اوجری میں پہلے گل کی تھی ہلا کربلا تو نزدیک ہے ایک مسافر نو پانی پلایا جگر تے ہاتھ تھایا کربلا دے پاسے موں کر کیا دے ہو میرا مظلوم دادا کیڑے جرم چھے مسلمانہ تیری اولاد تے پانی بند کی تا انسانی پہ پین دے نے حیوانی پہ پین دے نے سبیل دا ایک ساتھی ملازم ایک کمینہ قریب آ کیا دے بی بی زینب دی چادر دا واسطہ ہی میں نو دسا تو زاد دا کاؤنے روندہ ہویا مٹی تے بہ گیا تے دیکھ دے بڑا اکھا واسطہ دے تے ہی میں زاد دا سید بازار آیا انگورہ میں زہر ملایا آدھا جے تو سیدیں تے میں عجرِ رسالت گھن آیا ایک دانہ تروڑ کے موچ پایا نالی جگر تے ہاتھ آیا دیواراں دے آسرے نال اٹھدا باندھا گھار آیا دینو آدھا جلدی کار بستر بڑھا تے نان کی حویلی بھی چلی جا مانو آخ جلدی آوے ایتھیک رک کے میں لفظ سناونا چاہنا ہو سکتا ہے جے چناب دی عبادت ہو جاوے دی توری ماں مسنا تے نہیں پلنگ تے نہیں کرسی تے نہیں چاندہ مستورات دے رلے آسمہ مٹی تے بیٹھی ہوئی اچھے آواز نال نہیں چاندہ مستورات مٹی تے بے کے سسکیاں بھر بھر کے تیئے رون دیا دھی آکے تلا دیتی اماں میرا بابا پہ بولین دی رو کیا دی پہ انو آخ میں ہونے آنے ہیں دھی آکے تلا دیتی کاسم مٹی دی بک بھر کے دھی دے ساروچ پائی فرمایا اسنو پتہ ہی نہیں میرے کلے ٹائن تھوڑا ہے والا وچ مٹی پا کے جڑول فاطمہ نان کی حویلی دے دروازے تے پہنچیئے نا آسمہ مٹی تو تڑپ کے اٹھئے رو کیا دیئے کیوں یتیمہ والی حالت بڑھائی ہوئی آسمہ رو کیا دیئے اماں فاطمہ دیئے اماں آکھیں جو ہے جلدی آ میرا بابا اکلہ تڑپ تڑپ کے پھر مرد ہے دوڑیئے آسمہ آکے شہزادے دے پیر پکڑ کے آدھی شہزادہ نراض نہ ہوئی محسوس نہ فرماوی تم بھولائے ہیں میں آمنچ دیر کی تھی یہ رو کیا دیئے مجبوری بڑی بڑی آئی آسی تے آپ چھپ چھپ کے پھر رونے آ آسا تے کسے نو بھی نہیں دسیا آسا تے کسے نو بھی نہیں دسیا آسا تے کسے نو بھی نہیں دسیا تے کیوں چھپ چھپ کے رون دیو آدھی آسا تے کسے نو نہیں دسیا آج تریجہ دن نے بغداد ساتھے سطل امام نو زہر مل گئی سن دیو سارے سن دیو آئے بسم اللہ کا رہا بستر تے تر پیائے حق المار کیا دہائے وہ میں غریب دا بابا میں لاراسی دا بابا میں مسافر دا بابا آسما سار تو چادر لہائے حویلی میں چاہیے اشارہ کر کیا دیا بابا وہ بصیر جل دیا جل دیا جل دیا میں نو آج پتہ لگائے میں مدینہ لے سیدانی نو اینج نہیں تیرا حق بڑھنا میں نو آج پتہ لگائے میں مدینہ لے زہرہ دنو آئے بسم اللہ کا دیو میں سیدان ساروچہ کری میں اپنا عقیدہ بیال کر لگا اب بصیر طردہ طردہ قریب آئے پیر پکڑ کیا دے شہدادہ میں کیا پیا سنن دا میں نو دسیانی اس میں شہدادہ دیا والا یہ اے مومن مراد عبادر میں اوہو بھی راضی ذات خدا دی اوہ ذرا نیرے آتے کو میں سمجھا آتے آنکھان گالے سلا دی اوہ میری دھی مظلومہ مغمومہ دی اوہ کری امتی نال ناشادی اوہ میں پترہ موسیٰ کازم دا میری دھی اے مومن مغمومہ دی اوہ کری امتی نال ناشادی اوہ میں پترہ موسیٰ کازم دا میری دھی اے مومن مغمومہ دی اے مومن مغمومہ دی اے مومن مغمومہ دی اہت نہ مانے جوانی امانے میں گولامہ میں نو کر رہاں سارے بندے مجلسیں شامل و گناہگار ہو سو اگر شامل نہ ہوئے تھا آخری مکانہ نے مک دیئے میری ساری مجلس ابو بسیعہ دے آسمان تو ہاتھ تے پیر بنا میں بازار چکا فن لے آئے پندرہ منتہ نباد والا ہے آتھتے کفن چاہا ہوئے تے اچھے ویڑ کر کر کے پیادا ہائے مسافر آئے اللہ رسی ہائے بیوارس سید آسین دھالیہ سولن دیو کفن چاہ کے دروازے تے پہنچ میں نے دیکھنا رسول اللہ واسطہ دروازے تے پہنچے آئے دیکھے دروازہ اندر آلے پاسو بند دکل باب کیتے دروازہ نہیں کھلیا پھر دروازہ کٹ کٹا ہے دروازہ نہیں کھلیا تری جیوار حقل بلند کر کے دے آسمان دروازہ کھول میں کفن گھل آیا دروازہ کھول میں کفن گھل آیا دروازہ کھول میں کفن گھل آیا آسمہ دھیرہ دھیرہ دی دروازے دے اندرہ لے پاسی آ کے مٹی تے بے گئی ہے آدھیے بابا اندر لے آوے سادھے گھار ویچ پردائیں نہ تھکی آئے نہ تھکی تھکنا تیری شان دے خلاف ہے تھک جانا تیری مزاج دے خلاف ہے بابا سادھے گھار ویچ پردائیں ابو بصیرہ دك پیوہہ دے دھی آندے دھی آندے پیوہہ تو پردائیں نہ accidental کیوں پی آ دیا سادھے گھار ویچ پردائیں اچھا ویر کر کے آ دیا بابا میرا تیرا پردائیں میاد دے وارس آئے ہوئے اچھا ویر پوچھ دو کے ادا کھرا آیا ہوئے اچھا ویر کر کے آ دیا بابا ایک شام دی کے دل دو جی اندی ماں ایک دا پاسا زخمی دو جی دا سار زخمی سوڑن دی دا سیندہ لیو آخری لفظے کفن چاہ کے بدستور دروازے تکھڑ ہوتا ہوئے سوڑ سو مزید پندرہ منٹ گزرین دو میں میڈیا سینی مٹی توٹھی آنے آسمہ دے سارتے ہاتھ راکیا دی آسمہ ہون اللہ دے حوالے آسمہ پیرہ تے ہاتھ لاکیا دی سینی رکو ہا پتر دیا مکانا آپ جھلو اس ولے میری وڈی پاک سین دیا والا یہ آسمہ ہون مجبور نہ کر اور نہیں دل کا بھوم چریا اور تائکو خبر نہیں ایسا اجڑیا نوہون پانا پیداد دا پیار کھڑیا نوڈی لے ھاگ دا پیار rond کھڑا ہوگا Seg موسیقی